آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے تحت اسلائے معاشرہ کمیٹی گلبرگا کے کنوینر جناب مولانا شریف مزاری صاحب نے وقف امنمنٹ بلکو لے کر جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے ذریعے تمام مسلمانوں سے مانگی گئی رائے کو لے کر اپنا بیان جاری کیا ہے مولانا شریف مزاری نے کہا وقف اداروں کی حفاظت کرنا تمام مسلمان مرد اور خواتین پر فرض ہے اور حکومت نے وقف امنمنٹ بلکو لے کر ہر ایک مسلمان سے مسیج کے ذریعے رائے مہنگی ہے اور مسیج کرنے کی آخری ڈیڑھ تیرہ سپٹمبر بتائی گئے ہیں گلبرگا ہیڈ لائنز کے ذریعے مولانا شریف مزاری نے کہا آپ کے ایک مسیج کرنے سے وقف امنمنٹ بلکو روکا جا سکتا ہے اسکرین پر ایک بارکور دیا گیا ہے جس کو اپنے موبائل سے سکین کر پڑے لکھوں سے لے کر انپر لوگ ہر کوئی بڑی آسانی سے میسیج بھیج سکتے ہیں مولانا شریف مزاری نے کہا وقف کا معاملہ ہر ایک مسلمان سے جڑا ہوا ہے اور تمام وقف اداروں کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہیں اس معاملے میں مزید مولانا شریف مزاری صاحب نے کیا کہا جاننے کے لیے اب اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تمام برادانہ نے اسلام سے ہماری پرزور اپیل ہے وقت ترمیم بل جو پارلیمنٹ میں پیش ہوا تھا بعد میں جائن پارلیمنٹ کو گیا ہے اور وہاں سے رائے طلب کی گئی ہے تو مسلم پسلہ بورڈ کی طرف سے تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت آئی ہے کہ مساجد کی حفاظت درگاؤں کی حفاظت اور فقرستانوں کی حفاظت اور وقت املاک کی حفاظت مسلمانوں پر فرض ہے اس معاملے میں مسلمان کوتائی نہیں کر سکتا غفلت نہیں برس سکتا تو ہمارے لیے ضروری ہے جائن پارلیمنٹ کے طرف سے جو ہے یہ رائے طلب کی گئی کہ اس بل کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے مسلم پسلہ بورڈ نے رائے دی اپنے لیٹر پیٹ پر جو ہے مضمون کے ساتھ جو ہوا کیو آر کورٹ کے ذریعے بات بتائی گئی یہ بل جو ہے کیونکہ وفد کا معاملہ خاص مذہبی معاملہ ہے اسلامی معاملہ ہے دینی معاملہ ہے تو ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں اس بل کو واپس لیا جائے اور اس بل کے جو کیو آر کورٹ کو جو ہے یہ بتلانا ہے ای میل کے ذریعے کہ بل ہمیں منظور نے واپس لیا جائے ہم ریجٹ کرتے ہیں ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے سارے کام چھوڑے اور اپنی رائے پیش کرے کیونکہ رائے مانگی جاری ہے حکومت کی طرف سے رائے بھی دے دے اور ہم حکومت سے بھی گزارش کرتے رہے کہ یہ ہمارا مذہبی معاملہ یہ بل واپس لیا جائے جو نظام چڑھا اس کو چلایا جائے اللہ تعالی ہم سب کو محترم عصیم بھئی اس کے نقصانات تو عذر میں شم سے پوری طرح آئیے ہیں کہ مساجد کو عدگاؤں کو خبرستانوں کو درگاؤں کو اس کو پرابڑے بے خطرات لاکھ ہو جاتے ہیں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس لیے جو ہے یہ مسلمان حکومت سے گزارش کر رہے ہیں اس معاملے میں مسلمانوں کے ہمدردی جو ہے اب بتلا رہے ہمدردی کا یہی ہے کہ صحیح ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ حکومت کی یہی ہے کہ مسلمان مسلم پر صلی اللہ بوڑے کہہ رہا کہ بھی بل واپس لیا جائے پہلے سے جو دردام چڑھا اس کو چلایا جائے بڑے نقصانات ہیں اور اس کی آخری تاریخ 13 ستمبر ہے رات اور دن جمعہ کا دن آخری دن ہے آخری تاریخ ہے سارے کام شڑ کر کے یہ دینی فریضہ بھی ہے ملی فریضہ بھی ہے ملک فریضہ بھی ہے اس لیے کہ دستور کی روشنی میں ہم چڑھ رہے ہیں دستور کی روشنی میں ملک ترقی کر رہا دستور میں خود حق دیا گیا ہے خود ایک چیز دستور کے بھی خلاف ہے تو ہم ہندوستانی ہیں بھارتی ہیں ہم اتحاد چاہتے ہیں ملک ترقی کریں تو لہٰذا ہماری یہ گزارش ہے کہ بل واپس لیا جائے یہ مسلمانوں کے لئے نقصاندہ ہے اور یہی اس میں بہتری ہے باقیاد دوسرے چیزیں ہم حکومت کے سلسلے میں بہت اچھا ذہن رکھتے ہیں حکومت سے امید کرتے ہیں مسلم پر صلح بورد کی مسلمانوں کے گزارش ہے اس کو واپس لیا جائے مسلمانوں کے سلسلے میں بہترین